پیوے کوئی لطف آ رہا ہے جلاد نے تلوار مائی ہے سر جدا ہے آتے تھلے آئے اے ایدو جی منزل یہ تھکیا نے تریجی شروع کرنی میرا خل بس کر گیا یہ تے منزل آنے یہ کربلا جاں دیئے کوئی دس سال دا ٹھیکا کر پھر وہ حسین کربلا پہنچ جانگی نارے تکبیر ہاتھ کھڑے کر کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاقیق نارے حیدری بس اگلی منزل دا نہ آئے منزل زرود زے ریوہ رو منزل زرود اے تھے میرے مولا نے خیمے لوئے نے پچھوں ایک کافلہ پنجاب بندیاں دا انہیں کافلہ روک ایک بندہ پہ جب ہی پتا کر پی اگلی کافلہ کیڑا ہے او آکے کہیں دا حسین ابن علی دا اوڈا پچھے ہیں نا بنیاب بندیا اللہ اوڈا نہ آئے زہیر بن قین اے خیمہ روکے کہیں دا بس اتھی لالو جو دنے تورپن تے تورپا ہو جو دنے روک جانتے دو کلے تے پچھے روک لو اوڈی بی بی آن دی اپنی ویان ہو جی اٹھ دنوں کے لئے تے توں تے کالا پڑا سی کوف جان لی تے اگلنگ چلی جی انہیں فکرہ مشکل ہے جب بولنے زہیر بول کے کہیں دا ہے جے ایس خیمے والے کلوں اگلنگ جائیے تے دوزکھے تے جے دے نار رال جائیے تے موتے پتہ نہیں تے نو سمجھ آئیے کنے جے نو کراز کر جائیے تے دوزکھے تے جے دے نار رال جائیے تے موتے لیازا جتے روک جائے پچھے روک جاؤ جتے ترپو بے دے مگر مگر ترے جو نار رال نا اچانک اپنی بیو نوک کہیں دیکھ کرما والی ہے اور رملہ ایتا نار رملہ رملہ میرا دل کر دے کوئی مٹھی چیز پکا جنگلے اے ضرور دا میدان ہے تے میرا دل کر دے پوکھے لگیے انہیں چولی علوہ جو چیز مٹھی سے انہیں پکائی انہیں تمبوے چے بیٹھے اے دا موہ تنبو دے دروازے والا اے دی بیوی دا موہ اے دے والا کہ اگے وہ مٹھی چیز پہ یہ چولی علوہ انہیں انہیں لکمہ چکے ہیں بیوی نے بھی چکے ہیں جدہوں موہ دے قریب لے آنا تے اے دی نظر تنبو دے دروازے تھے پہی لکمہ ڈگ پہ ہے تے کہیں گا سبحان اللہ سمجھ آیا گی تے کہیں گا پتہ لگے گا بھی سبحان اللہ اے دی بیوی پچھ دی ہے کہوں نے ہوں کھا دا لکمہ کہوں پیانے سبحان اللہ اے بول کیا دے اوہ رملا پیچھے مڑ کے وے ایک دروازے جو محمدی تصویر کھڑی جانے ہاں جو مڑ کے وے کھا تھے شہزاد علی اکبر کربلا دے علی علی قریب ہو رہے ہیں شہزاد علی اکبر سرط اللہ کے نافت تک حسن شبیہ رسول نافت اللہ کے قدمین تک حسین شبیہ رسول عددہ حسن عددہ حسین کتھے تو اللہ میں علی اکبر نہیں جڑا سرط اللہ کے پیران تک پورا شبیر اچھا ہے کہ گلتے دسو آپ سے چاہمائی کو جائی ہیں اس سوچ کے دسو آدم علیہ السلام میں جو جرت ہے کہ وہ کوئی جنہیں محمد ویکھن ہے میں نے وہی لو تو آنو بچھنڈیاں علماء نہیں ہیں بولو نول علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام ہے بولو عشدادہ کہہ سکتے ہیں علیدہ فترائی شکل مصطفی قدید اشادت پڑی دے پھر آنوان کے لئے کر رہی تھے میں منزل ہم پڑھ رہے ہیں شہدادی علوے کھئے اٹھ کے کھڑاو کے تظیم کر کے کہیں دے اے حسین دلال کمیں آئے ہو شہدادہ کہیں دے اببو بلا رہے ہیں پتہ نہیں سمجھے یہ تو ڈرے آسی پیچھے بہن ہے اببو بلا رہے ہیں ایک ایک شہدادہ ٹر گیا انہیں تلوار دے کبزے دے سوچی پہ گیا انہیں بیوی رملا ویندی بھی انہیں سر رکھیا کبزے دے تھوڑی دیر تو بعد اٹھے انہیں اپنیاں سونے دیا چوڑیاں لیں انہوں کہیں یہ سر چک ویزو ہے ویزو ہے سر چک اے چوڑیاں توں پا تلوار منو دے فاتمہ دا پتر سدے تے تو سوچے میں نہیں پتا پی تن لطفہ رہے ہیں یا تو بھو رہو ہے میں زہرادہ لالتے نو بھولائے توں سوچ دیں پیا جا توں بہت جوڑیاں پا کے تلوار منو دے میں علی دلال دی خدمت کر دیں انہیں کہا نارم لاؤ میں تیرے بارے ہی سوئی دا سا تو لہذا باؤ تے میں گیا گل سن کے ہنے آئے زہیر بن کین چلے حسین دی پیئے دوروں نظر فرمایا اکبر آن قاسم عباس حبیب نے مظاہر جلدی آو میرے لشکر دے میمنا دا سردار آ رہے ہیں حضور ای کرولاد حالات نے یہاں پڑھا جہاں قریب آیا انہیں قدماتی آتھ رکھے آئے پیارنا سلام کیتے جائن سلام کیتے میرے مولان فرما اجلس بیج اب بیج حسین نے دو لکیر آنکھی چیئے فرمایا زہیر اے لکیر جاندی جنتن اے دے تے میں کھڑا اے لکیر جاندی دوزکن اے دے تے یزید کھڑا کتے جانے ہیں اے جنتی لہینے اے دوزکتی لہینے اے دے تے میں جا رہے ہیں اے دے تے توں جا رہے ہیں تے اوہ وقت یاد ہی اے زہیر کیندہ جی گیڑا فرمایا جنگ سکا سکتو تُو واپس آ رہے آسی تے میرے نانے نے تینوں مالے کنیمت چو اینا ہی سا دیتا تُو نالے درم گندہ سی پیا تے نالے خوش پیاندہ سین تُو تو سلمان فارسی آگئے اونا کیا خوش پیاندہ تے تُو کیا جی ٹیر دولت لبی کیوں نہ ہوا تے اونا تینوں کی کیا سین سوچ کے کیندہ ہو اونا کیا سین ایک وقت آئے گا حسین دو لکیران کھچے گا تے زہیر او دو حسین دا ساتھ دے تے نالے زیادہ خوش ہے بول کے کہندہ مولا اجازت دے ہو میں ہونے آیا اپنی بیوی کو نا اجازت لے کے جلدی جلدی واپس آئے آکے بیوی نو آکے کہندہ اے میرے ساتھیوں پنیاد اتنے ہو جاؤ مزوری لیلو جدر جانا جا بیوی نو کہندہ تیرے پرانال نی طلاق لینی ہے طلاق لینے اے نا دے نال جانے دے چلی جا وہ پوچھتی توں کتھے چلی ہے اے کہندہ میں علی دے لال دے شدمت کرنے پوچھتا ہے وہ دے نال ہو دیا تھی یہاں کوئی نہیں بول کے کہندہ ہیں انہیں کیبھی توں انہ دی شدمت کرتے میں لیکن انہیں گل بن دی میں نو نا لے جاؤ حسین گل انہیں برکہ پا لی ہے اگیا گیزو ایر بن کہنے مگر مگرے مستہورے جاں آئے میرے مولا گل سرکار نے فرمایا بیوی نو کیوں لے آئے ہیں مولا انہیں تو انہیں گل کرنے سرکار نے فرمایا بیٹی کیا تیرے نا نے دی حدیث ہے شہید تا خون زمین تے باج ڈگ دے او جنت اچھ پہلے ٹر جر دے آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں کو وعدہ کریں جنت اچھ تا جائے گا جمین نا لے گے جائے گا تو زمانت زہرہ دلال ایدہ مطلبی حسین نے سعودے زمانتاں دیکھی تیسا بولے نیجے جا ایمین اسی اے مندل درود جا مندل شراف آگی میں تنی مشکر آسان کرنا جلدی نیڑے آجا مولا بیٹھے نے آپ نے فرمایا اکبر آدھان کہو اللہ اکبر اللہ اکبر دو آپ کے ساتھی نے انہوں نے اینجے بیکھا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا کے اندھے نے تُس ہی کیوں اللہ اکبر کہی انہوں نے کہا جی او خجور دے رکھ تے جی تھے خجورہ ہون پانی ہون دے ایدہ مطلبی خجورہ ہی کھاس ہوں تے پانی پیما گئی دو بندے بھی چھٹے ہونا کہ مولا سانو پینٹی سال ہو گئے نرامہ تے چل دیا اے تھے نہ کوئی خجورے نہ پانی ہے اے نیزیاں دیا انیاں نے اے تھے اوٹھا دے جوڑتے کوریاں دیا کنوتیاں جڑیاں نے پتہ نہیں تھے نو سمجھ آئیے کے لئے اے تھے کوئی لشکر آ رہے ہیں جنہ دے نیزے جڑے ہوئے ہیں تے انج ملوم ہون دا مولا نے کہا جلدی ہے تو چلو مقام زو حسم زو حسم اے تھے ڈیرہ لائی تاکہ مگر پہاڑوں بے اگر نادا مقابلہ کریے سنیو میں منزلہ جیب لگاں پڑھا جاں میرے مولا پانچے نے ایک ہزار بندانہ لے کے ہو رہا آگئے ہیں سمجھ آ رہیے ہیں سرکار نے فرمایا کمیں آئے ہیں ان نے کہا تو علیدہ پتر سانو ترے بڑی لگی ہے ہزار بندے نو پانی پی آ سکتے ہیں کتھے تھے اللہ علیدہ لالتے ان جب باس نو بیک کے کہیں دینے انہا ڈکنے ہیں باند کرنے ہیں تو پی آ جدو ہزار بندہ پی آٹھیا مشکہ پانی آسان فرمایا نو دی کوڑیاں نو پی آ جدو کوڑیاں پی لیا ڈک سب تو اڑیلی فکر ہے علی بن علی بن اسلم مہار بھی یہ بعد اچھایا تھے کوڑے تو ڈک پی آ آ کے کہیں دینے موک گیا ہے فکرہ نہیں دی سمجھے نو سنڈ دینے میں پانی پی پی بیٹھیں یہ بات دیگتا آیا ہردے لشکر دی کہیں دینے موک گیا ہے حسین کہیں دینے جدو کوئی موک جائے انہوں حسین نہیں آ گئے کیچا نینے کہنا سارے آنا لو پیاسا میں میرا کوڑا بھی پیاسا مسکر آ کے کہیں دینے تیرا نام کیے کہیں دینے علی فرمایا ابباس مشکل آ اس کو پانی ہم خود پیلائیں گے پتہ نہیں فکریں نہیں سنڈے اس کو پانی ہم خود پیلائیں گے مولا کیوں فرمایا سنیا نہیں یہ دا نام میرے بابے دین آنگا جہاں پانی پی لیا اے مقالمہ سننا لی تینوے کم دے گا آپ نے فرمایا ہورکی میں آیا ہیں انہیں کہ مولا میری ڈیوٹی ہے نہ تو انہوں پچھے جان دینے نہ تو انہوں اگے جان دینے اے تھے ڈکنے فرمایا کس لی جرد ہے جڑا مینو ٹکے لاہور لگ گئی جنتی بنن ایک فکرے دینال جنتی بنن لگ گئی انہیں اگے ہوکے میرے مولا دے کوڑے دی لگام پکڑی آپ نے فرمایا چھوڑے چھوڑے تیری ماں تیرا غم ملائے چھوڑ چھوڑ اے دو قدم پیچھے ہاتھ کے کہیں دے ایک گلم انہوں کو ہور کہیں دا نا تو میں او دی ماں دے کسی دے پڑھ دیں دا پر کی کرا میرا وضو نہیں میں بغیر وضو تو تیری ماں دا نام ہی نہیں لے سا دوں تو سنی آنے اوہی نی تیب تی تاہر یہ حسین دی ماں دو فکرے یہ تھی آئے نے میرے زینج میں پڑھ لیں دے تیب تی تاہر کنی والادہ تیل حسن آباد زہر وصلہ تیل اصر زور ویلے حسن جم دیئے تی اصر ویلے مسلے دکھل ہوتیئے بولیا نہیں دوں زور ویلے حسن تی اصر ویلے مسلے دے علامہ صاحب نبی میری مسجد چون کوئی پندہ جنبی حالت اچ نہیں گزر سکتا نہ عورت ایسا حالت اچ گزر سکتی یہ پلیت حالت اچ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں فرمایا نا میں گزر سکتا علی گزر سکتا حسن گزر سکتا حسین گزر سکتا فاطمہ گزر سکتا کہ دا مطلب جڑے اوس حالت ویچ بھی پلیت نانا ہون پتہ نہیں میں کی پڑھے آتے تکیس ہونے آتے جڑے اوس حالت جو بھی پریت نا ہون اون نان پانج تن پاک کہیں دیں جدا تو جمع ہے تیری ماں نماز پڑھی چالی در تیری تیری نہیں جا گڑی دی چابی لیلہ اسے پاٹی کتاب چمکہ حسین دی ماں نے چھڑی تی پھر من اے اور نہیں اسی اسی اور بولے اے اور نا میں آگے چلنا میں نہیں پتا میں فکرے تھے پڑ گیاں سب پڑ گیاں کندے مقردہ مدال ہے نہیں پڑے لطف لے بطول ان نواندے جڑی قدی پلی اتنا ہوئے ایک اور یاد کھڑے گا بطول کی نواندے جڑی قدی نجس لیجدہ بان کو مور رجس جدہ نزدیک رجس یہ میں کل پڑھاں گا چکری دس اعتاں پڑھ کے رجس کی اللہ کرے کو اہل علم سننا لگے سن میرے یاد تیان رکھ تین بطول بطول ان جڑی قدی پلی اتنا ہوئے قرآن ویچ صرف تین بطول نے جی ہوئے تو تین عورت پڑھ جڑی قدی پلی اتن ہن جنہ دی ہور پلی اتنی ہن یہ مطلب پہلی بطول جنہ دی ہور سارے بولو جنہ دی دو جی بطول ان اللہ استفا کے وطہرہ کے علا نساء العالمین عیسیٰ علیہ السلام دی مام مریم بطول کی نیا ہوگی سارے بولو تری جی بطول ان ما یرید اللہ لے یز فاطمہ بطول کنیا بطول ایک سارا مجمع بولے تن ہور بطول مریم بطول فاطمہ بطول ہور عورت مریم عورت فاطمہ عورت میں پردیش گھل گھن کرنا عورت سب سے زیادہ نجست پلی اس وقت ہوتی ہے جب شوہر کے بستر پر ہو نہ مریم دا شوہر ہونگی بطول آم مدینے والے سیدان دی ماد چوکر چم علی جیسا شوہر بھی یہ پھر بطول ہے کوئی باز دینے چاہیے میں ہر مجمیت گل کئی نجڑے بندی سنی نیٹ ٹھیک لیکن میرا عقیدہ سن لے ہشر دا میدان ہوئے گا علماء بیٹھے نے ہر بندہ کہہ نفسی 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 منو بچا منو بچا منو بچا صرف حسیندہ نانا کہہ گا امتی 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 اس میدان جبریل کونی جو بول کے کہہ زل جلال نو علیہ السلام بیٹھیاں حشر دے میدان جو گزرنا چاہت گئے اللہ کہہ گزرن دے میں جو کہنا سی قبلہ ڈا سمجھ کہہ گئے ایوم علیہ السلام بیٹھ گزرن دے حاجرہ گزرن دے سارا گزرن دے فاطمہ روک جنہ سمجھ جائیے دوجہ روک کیوں سترہ ہزار ہور سجے سترہ ہزار ہور خبے سترہ ہزار ہور اگے سترہ ہزار ہور پچھے نور دی ناکہ تے نور والی سوار ایسے تسی زمین تے میں جس کو جلسے میں پروٹو کول ملے اسے مولوین کہتے ہیں جسے حشر میں ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں مولوین 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 میری 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 ڈاچی از سوار ہوگی میں پچھے پچھے ہوں گا میری تیز تیزی تیزی ڈاچی اگے مولوین 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 نبی مولوین 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 فاطمہ میں حشر دے میدان اچ اللہ حضرت امین ایسی اوہ اللہ حضرت امین ایسی من دے ایسی ایمین مگر لگے پر علی آلے دے ایسی بیو کوب نہیں سمیدار چھانک درے نہیں ہو نی سوائے علی دے چندے دے تمہیں تو اندام مرے آج لے آج لے مرے آج لے ان کی پن آج مدد آج آج یہ وقت کال نہ مانے گے قیامت میں اگر جدت مانجیں تو پتو سردہ نیڑے ہوئے دردر ہٹ او تھے منداز او تھے داکٹر جنڈی پائی سانوی تھا دیسی او تھے بھی تیرے کمی سان علی کہیں دے انا حیات العرفین ہائے ہائے میں ولیاں دی زندگیاں داکٹر کنہ وڈا جمل ہے میں ولیاں دی زندگیاں بی بی کہیں دی انا فلکو نجات رو کے بین انا ولیاں دی نجات دی کشتی مہ برابر چاہ رہا کم نتیجہ سنے گا لطف لیں گا علی بول کہ ان انا صوف مہ بولتا ہوا قرآن ہوں اے ایک کڑی کیلئی میری جو مفوت ہو جانا ہے جن اعلان ہی او میرا وارث ہے میرا خلق پر آنا مرنا سارے ہیں میری جی پیسے جن او میرا وارث ہے جو میں چھڑا او دا وارث میرا وارث ان پھڑے گا رسول دا ورس رسول دا ورس علم علم کی قرآن جو نبی دنیا جو گئے کلی وارث فاطمہ کلی وارث فاطمہ زمانے اور قرآن دی سور مارن تو پہلے سوچ وارث آن بنائیا نہیں نہیں میں فکرہ بولنے تیر سمجھ آوے مرضی تیری حسین نے نیزے تی قرآن پڑھ کے دستہ یدید کل بھی وارث آسی سان آج بھی وارث قرآن دے لو جی ایک عجیب گل دستہ اے عجیب گل اے حدیث ہے کہ بعض لوگ اے ہو جا ہوں گے وہ قرآن پڑھ گے تے قرآن ایتھوں تھلے نہیں اترے گا حقی نا پھر قرآن ایتھوں نہیں اترے گا میں ایک سال پر اشار دیا پھر مرن کے سور تے قرآن ایتھوں کے انہی اترے گا جدو میں اے پڑھ آنا علی او مال قرآن وال قرآن او مال علی اے 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 قرآن نا لے قرآن علی نا لے پھر میں سمجھا جدو کاری قرآن یہ نہیں ایسری تو نے کیا سی آج لے انا صوف میں بول دا یا قرآن بی بی نکہ صدق جوان ان جی انا شرف اس قرآن دی شان میں دا دینا کہ تسی علم سمجھ دیو علی او علی او علی میں علی بی بی آن یہ صدق جوان میرے کو لسن ہو الفاتر وانا فاتح ما یہ ان دو میں جڑے علی دست نے مہین کی دروازہ کھڑ گیا میرے مولا فرمانے ٹھہر فاتح میں ویک خام بار گاؤ جان دروازہ کھول لے علی اگ جو سمجھ سمجھ گیا میرے لو سمجھ ہو ہن نبی بی منجید نتیجہ لے ایدر علی سجید ایدر بطول رسول میرے آن تو پہلے جو کچھ کر دے سونا کرو میرے سامنے نہیں مجمعی بہر ہو گیا میں پڑھ نہ کی میرے مولا نے فرمایا میرے آن تو پہلے جو کچھ کر دے سو ہون کرو میرے سامنے علی اند جی تو آڈے سامنے جس کے سامنے علی کی بولتی بند ہو جائے اسے محمد مصطفی کہتے بطول آن دی جی میں نتیجہ لے اپنی بیٹی سینے نہ لائے علی سن میں دسان فاطمہ کی کربلا والا نشان نہیں پڑھ دیں چادت نہیں کوئی پڑھ میں دسان فاطمہ کی ان سیر سینے نہ لگ گیا بیٹی رسول فرما اِن نام فاطمہ میرے جسم تکڑی فاطمہ ایتھوانج کر کے علی یا علی جڑا سمجھ گیا وہ نو لطف دوجہ نو پھر سمجھ یا علی پھر یا علی نبی نے بیٹی نو پرا کی تا علی نسی نے فاطمہ سن میں دسال میں دسال علی یوں منی وانا من ہو علی میرے بچوں ہیں میں علی بچوں ساری دن کی علی کہیں دے رہے سلونی جو دل کر رہے پچھو سلونی میں جان نہ پاڑ دیکھ کیڑی نازل ہوئی اور رات مکیڑی آئی دن مکیڑی آئی میدان اچ کیڑی آئی کار اچ کیڑی آئی پچھو سوای علی تو کسی نے سلونی کیا مسجد نبی پر آخری گلتے میں گیا میرے نبی نے فرمایا میں پچھا آئی جوڑ لگئی بڑی آنا میں پچھا آرد کا سب سے بڑا زیور کیا ہوتا ہے سواب بانو دا جواب نہیں میں آخری فکریں بھو رہے آن آرد سب تو بڑا زیور کی علی نے جواب آیا فورا نیمی نہیں ہو کے نا جوتی پائی چھے چھتی کار ہے فاطمہ ایک سوال دا جواب تھا افسوس تیرے سنن آج جیسے زمانہ پوچھے اسے علی کہتے ہے اور جیسے علی پوچھے اسے فاطمہ ایک سوال دا سی ایک سوال دا سی بی بی نے روٹی اینڈی کار پوچھو عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے یہ بھی کوئی پیسٹر نہیں فرمایا میند نہیں آیا فرمایا جاؤ میری بابا نو دس عورت کا سب سے بڑا زیور ہے وہ غیر کو نہ دیکھے غیر اس کو نہ دیکھے غیر مہرم انہوں نہ دیکھے بیٹی بیٹی اتنے بیٹی پردہ کھان لیا تو فرمایا مہرم 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 نبی نے کیا اُرے آ پوچھا آ گل لوگ بندی پوچھا چھوٹ بولے دے علی نہیں چھوٹ بولے دے علی نہیں تے سچ بولے دے سلونی نہیں کی جواب جی غیر مہرم انہوں بیکھے کن پوچھے کن دسے تیری بیٹی اُس بھوکت نبی نے سے کیوں نہ دستی اِنَّا مَا فَاطِمَة مَا مَنِّ فَاطِمَة میرے جسم دا ٹھوٹا جاگو 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 صبح دا ٹھائی میں امام اُنم پیاد ویڑے گئی زہرہ سرکار نے کیا بابا میرا دل کر دائے اور تا پہن دیا میرا دل بھی کر دائے کم مندری ہو جنی مہم یا پنی انگلی اجباؤ میرے نبی نے فرمایا سنی آریا کل جان دی لوڑ رہی تو محمدی دی کال فجر دی نماز پڑا لگ گیا مسلہ چکی تھلی مندری مل جائے بس کر دیں بی بی سوئر اٹھی نماز پڑی جب مسلہ چکی سونے دی انگو اٹھی یہ گھوٹ دن لگ بی بی نے جا تھی جا جا جی کمرے جا جا دی سارا دن حسین دی ماں انج پھر دی رہی رات پہ اشادہ ٹائم نماز پڑی سردار دادی جا آکھ لگ خواہ پی بین دی بی او جن دے اکمال او تے لکھے کسر زہرا گج کی بولو کسر بی بی نے سوچ بی کوٹھی دی میری بولو کوٹھی میں شاعت نہیں جا بڑی بڑی میں تینا دی عظمت یہ پڑھ دی اشادت بی بڑی بڑی جا اپنے نظار آب اپنے محل ایک نور دا میز یکود دا میز گیاں سارے بولو اس میز گیاں تین لتان دے چوک تی ٹوٹی گئی بی بی خواہ بین دی بیا گئی پوچ سنیوں دا اے مال جنت دا ایدیاں در نور دا میز یکود دا ایدیاں تین تنگانے چوتھی کتر گئی ہاتھ جوڑ کے کہیں دا بی بی مال کانو منتری دی لوڑ سی زمین دے گئی او جنا دے کپڑے لا کے پیجے جان او ہور نی جنے زمین دے تکر روٹی لباس منتریاں لال اے اور نی مکیانی ماں بڑا بندہ بڑا یادی میں اہل بہت سویرے شرم سارو کے ابو منتری واپس نہیں آسکتی فرمایا جتھو چون کیسی او تھے رکھ رکھ دیتی رات انہوں فیر خواب او ایمال وی خید لتان چارے پوریاں پوچھے اکل ایک کوئی نہیں تھی انہیں کہا مال کا موڑ دیتی واپس کوئی سمجھائی تھی آت حیران کر جنت وچ نہ چند نہ سورج نہ تارے نہ انرجی سیور نہ لائٹ نہ بلب نہ کچ نہ صبح سہری والا چانگن ہوئے گا یک دم جنت یا ہوتے لائٹ پیگی تھی جنت اکھا تھی آت رکھا گیا تھی کہن گی تیرا وعدہ سچا جنت سورج ان این اے بطی کتھو بلی ہے رضوان بول کہ گا او یا قربہ دی جنت اے دی پانچ تن رہن دین بس ایک پگ ڈن ڈن ڈ ایک پاس فاطمہ چل رہ کسی وجہ تو دومی جی حسین ہے اے او نادی مسکراہ جنت یا اکھا باند کر دیں او نو علی تے فاطمہ کہیں نہیں کوئی لطف آ رہا کہ بھور ہو رہا ہو کوئی سمجھ آ رہی اے مقام اے منظرت اے شان نادی خدا دی قسم فاطمہ فاطمہ دے عدد ایک سو پہنٹی ڈا سب اڈے لئی اور ایک سو پہنٹی دا کامل عدد نو ایک تین پانچ نو نو قائد آخری جیڑا ادھر تکر خائے اگ گیا کی میں تین تکر خان دا نو تیا ست آئی سات دو نو تین گیا چار ٹکر خان دا نو چھتی چھت تین نو چار گیا پانچ تکر خان دا نو پانچ چار تے پانچ نو نو باقی تکر خان والا گیا یہ دے پیرا چھ دک پو دو دک پو دو تے نو یارہ آپ پیچھے او جان دن ایک دک دو نو تے تین بارہ ایک تے دو تین آجا تُو قدمیں جو دک بھی ہون اسی پیچھے ہون تین باقی کر دی اس ہے لی کیاس کیا اللہ حضرت نے آج لے نہیں میں سن چوراسی پہلی دفعہ مدینہ گئے پہلی دفعہ عوضوں چیکن بڑی سخت تندیس بڑی بڑی سخت چیکن سی آج لین لہ دیں دیں سی جتی چیر کے میں دیں سی پید بیچی رون دیں نہیں آج لین لگی پہلہ چاہن سی میں نہیں نہیں سی پتا ہون دیں کئی بڑی گیا ایک بڑا بابا میرے اگی دار لگ اڑی ہوئے گال چی رسی دن آر پاسپورٹ لیا کدری بابا دیں پتر کی آنکھ آج پتر کی آنکھ پتر کی آنکھ بابا گال سوئے پاسپورٹ پہ پاسپورٹ بابا زیب کھولی پنچ سورت کار گر آگ گر انہیں منگیا کیسی پاسپورٹ پاسپورٹ آندا آئی تینی جلاز پاسپورٹ لیا مینو مڑ کے کہیں پتر ہونے کی آنکھ مینو میرے آنکھ آنکھ پاسپورٹ کھول پاسپورٹ آنکھ چورا سی کھول آنکھ ویزا کتھے سٹیمپ لگی سنو دو میں کار جوڑے سنو بابا میں کچھ کوری جان دو انہیں کی آنکھ ویزا کتھے ان ویزی آنکھ کار گون جوڑے بغیر ویزا تھی آگیا میں پاسپورٹ لیا ویزا دسنا ویزا کی ہندہ میں جو تھوکل آئی بادشاہ آنکھ آنکھ کتا کاغذ کھل گئے میں آزر ویزا ای ویزا میں ویزا کی ہندہ قربان جان ویزا بن گیا کہیں دائے اس کے ملک میں اس کے ملک میں ہمارے ملک کا ایک سفیر رہتا ہے یہ اپنے پاسپورٹ ملک کا بنا ہوا لے کر آیا ہے کیا اس نے اپنے پاسپورٹ پر ہمارے ملک کے نمیدے کے دسخط کروائے ہیں اگر مور اور دسخط ہیں گو ورجہ سعودیہ یہ نہیں تھی واپس کیا مددہ دین ارگال اللہ حضرت تیوینی سی کیا آج لے جدہ تو اینج کر کے ٹوریں گا اینج جنت بوئے جائیں گا ملان او سر جنت در وقفو ہم انہم مسئولون رکو تو آڈے ملک چھ ساڈے پانچ نمیدے رہی دے سانس تو آڈے ملک چھ ساڈے پانچ سانس ایس زندگی دا پاسپورٹ خالی لے آئے یاو نا دے پیار دا ویزا لوایے جے ویزا لوایے تے وڑ جا تے جے نہیں تے پیشنے یا ٹیسٹ چھو پاس بھی تو فیل دفع ہو جا کل نہ مانیں گے قیامت میں مان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے میرے بیٹی میں کوئی شہادت نہیں پڑی